اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ سلسلِ دروسِ معارفِ قرآن اہلِ بیت میں آج قدیم کی مناسبت سے ولادت امام رضا علیہ السلام تمام شیع آیان اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام کی خدمت میں حدیع تفریق پیش کرتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی زندگانی کا مختصر تاریخ چاہ آج کے درس پر پیش کرنا مقصود ہے امام رضا علیہ السلام کا نام علی آپ کے والد کا نام موسیق عاظم علیہ السلام اور والدہ کا نام نجمہ خاتون آپ کی کنیت ابو الحسن لقب رضا عمر مبارک کل پچپنس سال اور تواریخ میں انچاس اتحار اور چھے ماہ بھی ذکر کی گئی ہے آپ کی کل مدت امامت اس سال اور تاریخی ولادت جارہ زیقادہ سن ایک سو اٹھالیس اجری اقامری اور باس تواریخ کے مطابق سن ایک سو اٹھالیس اجری اقامری بھی نقل ہوئی ہے آپ کی محل ملادت مدینہ منورہ آپ کے زمانے کے حاکم وقت منصور دوانیقی مہدی عباسی حادی عباسی حارون رشید محمد امین مامون عباسی آپ کی تاریخ ولی اہدی سن دو ہزار ایک اجری اقامری کے پانچ رمضان المبارک سے تین سال تک جو کہ آپ کے عمر کے آخری سال تھے اور ولی اہدی بھی آپ نے مامون الرشید کے اجوار سے قبول کی تھی آپ کی تاریخ شاہدت سن دو ہزار تین اجری قمری ماہ سفر کے آخری ایام میں مامون عباسی نے زہر کے ذریعے آپ کو شہید کیا آپ کی انگوٹھی کا نقش ماشاء اللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ ان تمام چیزوں کا حوالہ بحر و نقوار جل نمبر امنچاس صفحہ نمبر دو امام رضا علیہ السلام کی توازق کی ایک مثال ایک دفعہ امومی حمام پہنچے وہاں موجود ایک شخص نے آپ سے کہا اے شخص ذرا میری پیٹ و گردن ملتے ہیں حضرت نے صاحبوں نے کپڑا لے کر اس کی پیٹ و گردن کو ملنا شروع کر دیا وہاں پر موجود دوسرے لوگوں نے دیکھا جو آپ کو پہچانتے تھے تو انہوں نے اس ملوانے وعد شخص کی مضمت کرنے لگے ہو تب وہ شخص متوجہ ہوا اور حضرت کے سامنے اظہار شرمدگی کرنے لگا مگر حضرت نے اسے دلداری دیتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھا یہاں تک کہ ملنا تمام ہوا حوالہ بحر الانوار جل نمبر انچاس صفحہ نمبر من نامے وے امام رضا علیہ السلام کا اس راق سے پرحز کرنا اور کروانا حضرت کا یاسر نامی خاتم ناقل کرتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت کے بعض غلاموں نے آدھے آدھے پھل کھا کر زمین پر پھینکے تو حضرت نے ان سے فرمایا سوہان اللہ اگر تم لوگ بے نیاز ہو تو کیوں ہوں اس طرح سے بیجا مصرف کر رہے ہو بعض ایسے بھی ضرورت من معتاج ہوں گے جو اس طرح کے پھل کی طرف احتیاج رکھتے ہوں گے روایت کے حوالہ بحر الانوار جل نمبر انچاس صفحہ نمبر ایک سو دو امام رضا علیہ السلام کا آدھاب و آشرت ابراہیم بن عباس نامی صحابی ناقل کرتے ہیں کہ حضرت نے کبھی بھی اپنی گفتگو سے کسی کو عذیت نہیں پمچائی اور نہ کسی کی گفتگو کے درمیان سے توڑا حضرت سامنے والے مخاطب کی گفتگو کے ختم ہونے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے تھے اور کسی کو بھی حضرت اپنے در سے خالے ہاتھ نہیں لوڑاتے تھے کسی کے سامنے بیٹھے ہونے کی صورت میں پیر نہیں پھیلاتے تھے اور نہ ہی ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اور کبھی بھی اپنے زیر دست و خدمت گزار افراد کے ساتھ پورا سلوک نہیں کرتے تھے عمومی محافل میں بھی اپنا عابدہن زمین پر نہیں پھیکتے تھے کبھی بھی میں نے انہیں با آواز ہستے ہوئے نہیں دیکھا آپ کا ہسنا صرف تبصم کی صورت میں ہوتا تھا کھانے کے وقت حتی غلام و کنیزوں کو بھی اپنے ساتھ دسترخان پر پٹھاتے تھے اور مخفیانہ طریقے سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے اس کا حوالہ بحر الانوار جلد نمبر انا چار صفحہ نمبر دو سو نفے امام رضا علیہ السلام کا اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا بلک نامی صاحبی نامی کرتا ہے کہ ایک کہ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ خورسان کے سفر میں ان کے حمرہ تھا کہ راستے میں جب کھانا کھانے کا وقت ہوا اور دسترخان لگا تو آپ نے اپنے تمام غلاموں اور کنیزوں کو بھی دسترخان پر بلایا میں نے ارز کیا ایبن رسول اللہ کیوں ان سب کے لئے الادا دسترخان نہیں لگوا دیا تو حضرت نے مجھے جواب دیا فاموش ہو جاؤ ان اللہ تبارک و تعالی واحد والم واحدت والاب واحد والجزاو بالعمال یعنی اللہ ہم سب کا ایک ہے ماں باپ سب کے ایک ہے اور جزا سب کو عامال کے تحت ملنی ہے اس کا حوالہ بحل الانوار جز نمبر انچاس صفحہ نمبر ایک سو ایک امامت کا بلند مقام امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم ہی زمین پر اللہ کی حجت اور لوگوں میں اس کے رازوں کے امین اور ہم ہی قلمہ تقویہ ہیں اور اس کی مضبوط رسی اور ہم ہی اس کے دین کے برچندار ہیں ہمارے ہی ذریعے سے زمین کو نابود ہونے سے بجائے ہوئے ہیں اور ہمارے ہی وسیلے سے اللہ آسمان سے بارش اور اپنی رحمتوں کو برساتا ہے زمین کبھی بھی ہم میں سے کسی ایک کے وجود کے بغیر خالی نہیں رہ سکتی ہے یا وہ امام امام وقت علنی ہوگا ظاہر ہوگا یا لوگوں کی نظروں سے غائب ہوگا اور اگر زمین ایک دن کے لیے بھی حجتِ خدا سے خالی ہو جائے تو اپنے ساکرین کو لرزہ براندام کر دے گی جس طرح دریا اپنے اہل کو لرزہ براندام کر دیتا ہے اس سے بہت کہہ والا بحال الانوار جن نمبر تئیس صفحہ نمبر پینتیس امام کے لوگوں پر امام رضا علیہ السلام انشاءال فرماتے ہیں ان لکل امام احضن فی عناق شیعته وولیائه وان من تمام الوفاء بالعہد وحسن الادائی زیارت قبورهم فمنظارهم رغبطا فی زیارتهم و تصدیقا بما رغب فيه كان شفاعا ویوم القیام وصولی کافیجید نمبر دوسفا نمبر پائیس سو اتھت سرسک روام رضا علیہ السلام ورشاہ فرماتے ہیں هل امام کے اس کے پیروکاروں اور دوستوں کی کرتن پر حق ہوتا ہے کہ وہ اس سے کیے ہوئے احد کو پورا کریں اور ان کے قبور کی زیارت کریں لہذا جو اپنی امام کی معارفت کے ساتھ زیارت کرتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ امام روز قیامت اس کی شمعات کرتا ہے صاحبان امام کے بارے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے دو فرامین پہلے فرمانے میں آپ یوشا ثماتے مانتاہ اخوه المؤمن في حاجة فانما هي رحمة من الله تعالى ساقها اليه فان قبل ذلك فقد وصله بولایتنا وهو موصول بولایت الله وان رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها صلت الله عليه شجاعا من نار ینحشغو فی قبره الى یغب القیامة مغفورا له معذبا معذبا فإن عزه الطالب كان اسوح حالا اصول کافیجز نمبر ایک صفحہ نمبر 312 امام رضا علیہ السلام نے شاف ماتے جب کسی مومن کے پاس اپنی حاجت کو لے کر کوئی آتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے جسی اللہ نے اس کی طرف بھیجا ہے لہذا جس نے کسی کے ضرورت کو برا کیا وہ ہماری بلایت پر برا اترا اور اللہ کی بلایت کو بھی برا کیا اور اگر اس کی ضرورت کو برا نہیں کیا خدرت رکھتے ہوئے بھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قبر میں ایک صحاب کو معمول کر دیتا ہے جو قیامت تک اسے دستہ رہتا ہے چاہے وہ انسان یتعاون فی حوائق الناس کم العامنون یوم القیام ومن ادخل علامون سرورا فرح اللہ قلب یوم القیام صلی کافی جن نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس محمد رضا علیہ السلام ارسا فرماتے ہیں بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو زمین میں لوگوں کی حاجات کو دورہ کرتے ہیں وہی لوگ حقیقت میں قیامت پر ایمان اتھائیس والے ہیں اور جو کس مومن کو خوش کرتا ہے تو اللہ روز قیامت اس کے قلب کو خوشی عطا کرے گا وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين